السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے یہ جنت ہے اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ کہ ہم نے انسان کو مشکتوں میں گھرا ہوا پیدا کیا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کو کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی پریشانی کا ضرور سامنا کرنا ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سبر کا تذکرہ نوے سے زائد مرتبہ تقریباً قرآن مجید میں کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس پر بھی شمار انعامات کا وعدہ بھی کیا ہے تو زندگی میں انسان کو بساوقات اولاد کی بیماری کی پریشانی بساوقات اپنی جسمانی کو پریشانی بساوقات سسرال کی طرف سے پریشانی اور یقیناً یہ زندگی ایسی ہی مشکتوں اور مصیبتوں کا نام ہے کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو ایسے حالات میں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق اور مضبوط کرتے ہیں اور ان آنے والی عزمائشوں پر سبر کرتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیں المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علیہ اداہم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جہاں میں ترمزی اور ابن ماجہ میں کہ وہ مومن آدمی جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے یعنی لوگوں سے قطع تعلقی نہیں کرتا الگ تھلگ کہیں نہیں ہو جاتا بلکہ لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے ویصبر علیہ اداہم اور ان کی آنے والی تکلیفوں پر سبر کرتا ہے اعظم اجرم من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا يسبر علیہ اداہم اللہ رب العزت کے ہاں یہ اس مومن سے زیادہ درجے والا ہوتا ہے عجر و ثواب زیادہ پاتا ہے جو لوگوں سے گل مل کے نہیں رہتا اور نہ ان کی تکلیفوں پر سبر کرتا ہے تو جب بھی کوئی پریشانی آئے تو انسان اس پر سبر کرے اللہ رب العزت نے اس کا بہت بڑا عجر رکھا ہے صحابہ اے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ ان پر کتنی بڑی بڑی عزمائشیں آئیں اور کتنی کتنی بڑی پہاڑ توڑے گئے مسائب کے لیکن نہ تو کبھی انہوں نے خودکشی کی اور نہ ہی کبھی وہ زبان پر اللہ رب العزت کا شکوہ لائے سبر کی علماء نے جو شروع ذکر کی ہیں تو ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سبر اللہ رب العزت کی رضا کے لئے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زبان پر انسان کبھی شکوہ نہ لائے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب عزمائش آئی ہے تو اس کی ابتداء میں ہی سبر کرے یہ نہیں کہ رو کر پیٹ کر اور اپنی زبان سے جو کہنا تھا کہہ کر اور پھر انسان کہے کہ اب تو میرا سبر ہے جب ابتداء میں انسان پر عزمائش آتی ہے تو اسی وقت ہی سبر کیا جائے تو برحال میں اپنی اس بہن سے یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو اپنے پروردگار سے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق اور مضبوط کریں اور اسے عزمائش سمجھ کر ہی وہ اس کو برداشت کریں سبر کی علماء نے جو تین قسمیں ویان کی ہیں کہ بس اوقات ایک سبر وہ ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اپنے نفس کو ان کا پبند کرے اور ان عوامر اور اللہ رب العزت کی ان اطاعت پر اپنے آپ کو مجبور کر کے لگائے ایک یہ سبر ہوتا ہے دوسرا سبر ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا اور تیسرا سبر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر سبر کرنا جو مقدر میں دکھ تکلیف بیماری پریشانی غم اس پر انسان سبر کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں ہمارے اوپر کیا ازمائش آئی ہے صحبہ اکرام کے اوپر بڑی بڑی ازمائشیں آئیں انبیاء اکرام کے اوپر بڑی بڑی ازمائشیں آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو ازماتے ہیں اس کے ایمان کے مطابق جس قدر ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی قدر ازمائش بھی بڑی آتی ہے تو اس لیے میری بہن سے میں گزارش کروں گا کہ ایک تو اپنے سسرال کے ساتھ وہ اپنے اخلاق کو اور بلند کرنے کی کوشش کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ان کی ہدایت کی دعا کریں اور خصوصاً انوقات میں جن میں اللہ رب العزت دعاوں کو قبول فرماتے ہیں ازان اور نماز کا درمیان کا جو وقت ہے تحجد کا وقت ہے اور اب آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو خصوصاً سیری اور افطاری کے جو اوقات ہیں ان میں دعا کریں اور اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جان کے دشمن اور خون کے پیاسے تو ان کو بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ پڑا اور انہوں نے آپ کی اخلاق کو دیکھا تو وہ آپ کے گرویدہ ہو گئے تو آپ اپنے خاند کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کریں اور ان کی خدمت کریں تو باقی جو آپ کے فرائز ہیں آپ ان کو ادا کریں اور اپنے حقوق کا مطالبہ اللہ رب العزت سے کریں اللہ رب العزت دلوں کو پھیرنے والے ہیں اور وہ دلوں کو پھیرنے پر قادر ہیں قطع تعلقی برحل اسلام نے اس کی کہیں بھی مدہ نہیں کی مزمت ہی کی ہے آپ قطع تعلقی کی بجائے سلح رحمی کو اپنائیں اور سلح رحمی یہی ہوتی ہے سل من قطعق جو تم سے تعلق توڑنا چاہتا ہے تم اس سے جھوڑو وعت من حرمک اور جو تمہیں نہیں دیتا تم انہیں دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وعفو امن ظلمک جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کرو تو سلح رحمی بدلہ دینے کا نام نہیں ہوتا سلح رحمی یہی ہوتی ہے کہ کوئی تعلق آپ سے توڑے اور پھر آپ اس سے جھوڑیں تو کوئی بات نہیں ابھی اگر آپ کے شہر کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میری اولاد ہے اور بچے ہیں اور بیوی ہے تو کچھ وقت کے بعد ضرور ان کو اس بات کا احساس ہوگا تو آپ کبھی بھی ان کو یہ کہیں نہ کہ آپ اپنے بھائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں یا ان کے خلاف آپ بولیں بلکہ آپ ان کے سامنے اپنے مسائل کو آہستہ آہستہ پیش کریں اور اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کریں اللہ رب العزت دلوں کو پھیرنے والا ہے ہم بھی آپ کے لئے دعا گو بھی ہیں اور اللہ رب العزت سے آپ کی اس پریشانی میں خاص نسرت اور معاونت اور مدد کے درخواست کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں تو آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا ہمت نہیں ہارنی اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا بہت بڑا عجر عطا فرمانا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عبادات میں جیسے روزے کا اللہ نے عجر بے حساب رکھا ہے اسی طرح صبر کے بارے میں بھی یہی ہے انما یوفصا برون اجرہم بغیر حساب کہ اللہ تعالی نے صبر جو ہے اس کا عجر بھی بغیر حساب کے رکھا ہے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی